پاکستان کے عوام کو جلدی اور فوری انصاف تلوی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم امید کیا وطحہ سب خیریہ ساہان ویلکم پیو سٹریٹ فورڈ ویلکم پیو سٹریٹ فورڈ بلال بٹو زرداری صاحب اج الہی اکڑے امپورٹنٹ اشیو تے ہتھ رکھو یقیناً جوڈیشل ریفارمز وقت جی ضرورتہ ملک میں عدل و انصاف جو نظام کے بہتر تھیان وقت جی ضرورتہ ملک میں چھوئے ستاویہ پینڈنگ کیسز ختم تھیان وقت جی ضرورتہ پر وقت اتروں خراب تھی کیا ہوئے ہو اج بلال بٹو زرداری صاحب یہ گال واضح کہی کہ شہید رانی موطر ماں بینظیر بٹو جو یہ خواب ہو یہ خواہش ہوئے ہو ہم نے جو یہ مطالب ہوئے ہو کہ جے کو بھی جج لگن دو وہ صحیح طریقے کار سا لگن دو کہا ہونے میں پرچی کون ہلن دی کو ہونے میں سفارش کون ہلن دی کو ہونے میں رشوت کون ہلن دی کو ہونے میں نیپوٹیزم کون ہون دو کہ ہے مجھو فیوریٹ آ ہم مجھو فیوریٹ آ ہے مجھے حق میں فیصلہ دین دو مجھو مانو آ ہم مجھے حق میں فیصلہ دین دو مجھو مانو آ سو جو کرے Honorable Chief Justice جو کہ موجودہ قاضی صاحب آئین ہے یا بھی Honorable Judges یہ گال On Record چہی چکے آئین کہ ہر جج جی کا نکہ سائیڈ ہوندی آئین Personal preferences ہوندیوں آئین وہ بھی انسان ہوندو آئین یقیناً ہنہیں سوسائیٹی میں رہے تو connections گھروا رہا رہا رشتہ داریوں کتھے نہ کتھے ہوندیوں آئین تو ججز جو جو کوئی selection process آ تائیناتی جو process آ انہیں بارے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب چیو یہ جج لگندہ ہیں رشتہ داری جی بنیاد انتے بھی کہ اگر کہیں طاقت پر مانو جو رشتہ دار آئے مائٹ آئے تو وہ جج لگی سکے تو ماں سمجھا تو یہ تمام ایک لی وڑی خطرے جی گھنٹی آئے تمام وڑو پرابلم آئے پاکستان جو نظام عدل جو جو تھے بلاول بھٹو صاحب ہاتھ رکھی ہوا آج جہاں ماں سمجھا تو کہ اچنوار ایڈین میں بی جی کے جوڈیشل ریفارم تیندہ چھو گئے ارنی ترمیم میں صدر آصف علی زرداری صاحب صدائی ہیں چیندہ جیسا آئین کیا آزاد کیا وجہ یہ آئی کہ ججز تے پریشر ہو جہاں طریقے سا چیف جسٹس کے چوز کے ہوئے اندو کہ ہی مانو چیف جسٹس تیندو انہ پینل ماں اکڑی کمیٹی ڈیسائٹ کن دی ہنے میں نیپوٹیزم اندو ہانے پو ارنی ترمیم کا پو سینیورٹی جی بنیاد تے چیف جسٹس لگن شروع تھی ہو ہانے وری جی کا ترمیم اچھے تھی ہنے میں وری کمیٹی ہیں پینل اکڑو ویان دو جی کو ڈیسائٹ کن دو کہ ہنن مانو ماں پنج دہ مانو ماں کیر چیف جسٹس لگن دو جہاں کھا پو ساگوئی پرابلم وری آرائز تھی تو یقیناً اج جی پروگرام میں میں یہ سوال کرن دوں جی کو بلال بٹو زرداری صاحب کہنوا تو آخر یہ جج لگن دا کیا ہے مائٹی جی بنیاد تے یہ کیا جج ٹھائیتا سکنے یا کہ مائٹی جی بنیاد تے سفارش تے لگن دا وہ کیڑو انصاف کرن دا کیڑو عدل کرن دا یقیناً ایکڑو وڈو ایشو آئیو آج آج جی پروگرام میں تفصیل ہنے تھے گفتگو تھی نی دو ایشو جی کو آج ڈسکاس کرن دوں مج آسان خبر آئے کہ جولائے مہینے میں بہہزار چوبیہ میں آہ باری جولائے تھے سپریم کورٹ جو ایک رو شروع سمپل اندعا انیشل آرڈر آئے ہو جائے بدایو وڈو کے ریزرف سیٹس جی کے انہوں پی ٹی آئے کے دن ہوں جان جائے کہ سپریم کورٹ جو فل بینچ جو فیصل ہوئے ہو جائے کہ آپ کو بن مہینہ انکھاں پو جو ڈیٹیلڈ آرڈر آئے ہو آئے چوڑی سپٹیمبر تھے چھنچر وارے دین تھے اتنا خبرہ آج چھنچر وارے دین تھے پارلیمنٹ رات جو کھلی انہیں فیصلے جو بیڈی چوڑی انہیں فیصلے میں سپریم کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیو یہ جو مقصوص ریزرف سیٹس آہیں نیشنل اسیملی جیوں پی ٹی آئے کے دن ہوں جان اکتالیہ سیٹس آہیں حکومت قانون سازی اگمی کہہ لی ہیں اج انہیں قانون سازی جو ریزلٹ اسائی اوڈٹو سے کہ اج آیاز صادق سپیکر جو انہیں سانجے کہ ہم قومی اسیملی جایا ہنہیں خط لکھ ہوا چیف الیکشن کمیشنر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہنہیں خط میں یہ لکھ ہوا یہ چھوجے کرے اگمی حکومت قانون سازی کرے چکی آہے الیکشنز ایکٹ کے انجے اندر جنکھا پو ہاں نے یہ مقصوص سیٹس ریزرف سیٹس جو کہ سپریم کورٹ جو آرڈر آیا ہے کہ تاہاں پی ٹی آئے کے دیو تاہاں پی ٹی آئے کے نہ دین داؤ یہ امیدوار آزاد ہی رہاں دا اگر تاہاں یہ سیٹس پی ٹی آئے کے دین داؤ تو یہ فلور کروسنگ تیویں دی یقین ہے نکرو وڈو اشوا اجیاء صادق جو لیٹر میرے ساتھ اس وقت دسکشن کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے ندیم کورٹی صاحب نے بہت بہت شکریہ پاکستان طریقہ انصاف کے سینے رہنو جزاک اللہ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے سر پہلا سوال جو میں آج کرنا چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا مجھے سمجھائیے گا اور پاکستانیوں کو بھی سمجھائیے گا آج بلاول بٹو زرداری صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی اور ایک بڑے اچھے مسئلے کی طرف نشان دہی کی وہ یہ تھا کہ ہمارے ملک میں ججز رشتداری کی بنیادوں پر لگائے جاتے ہیں اگر ندیم صاحب رشتداری